وزیر داخلہ چودھیں نسار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ابھی براہ راز آپ کو وہاں پر لیے چلے جو نقصان پہنچتا ہے اس کا تدارک کیا جائے اور بار بار پہنچتا ہے یہ بات ختم ہونے کو نہیں آتی ہم سے زیادہ وہ پاکستانی کریٹرز میں نے چند ایک نام لیا تھا درجنوں میں ہیں جنہوں نے اپنا اور ملک کا نام روشن کیا ان کے لیے یقیناً تکلیف کا باعث ہے اور تشویش کا باعث بھی ہے اور انہوں نے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو نام کمائیا یقیناً ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم چند واقعات سے گزر چکے ہیں پچھلے سالوں میں اور ایک واقعہ تو بہت زیادہ تکلیف دے تھا جب ہمارے تین کرکٹرز نہ صرف ان پر پابندی لگی بلکہ انہوں نے غیر ملک میں جیل دیکھی میرا خیال ہے کہ یہ اتنا تشویش ناک واقعہ تھا تزہیق آمیز واقعہ تھا کہ اس سے بعد اس کام پہ کچھ تاتل ہونا چاہیئے تھا بلکہ یہ ختم ہونا چاہیئے تھا مگر یہ پچھلے چند دنوں میں جو واقعہ ہوئے چند ہفتوں میں اس نے آپ یقین کریں کہ پاکستان کا جو ضمیر ہے اس کو جھنجوڑ کے رکھتی ہے اس لیے ہمیں جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا چاہیے پچھلے دو تین دنوں سے میں یہ خبریں سن رہا ہوں کہ ایف آئی اے اور پی سی وے میں ٹھن گئی میں یہ خبریں کئی مین میڈیا سے نہیں مگر بہت سے اور اتنے عرب کی گیمبلنگ کی تشریروں اور اس کو ایف آئی اے کا حوالہ دے رہی ہے بلکل غلط اور جھوٹی خبر ہے ایف آئی اے کی تفتیش میں اب تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کس ایکسٹینڈ پہ اور کتنے لوگ اس پہ ملاوث ہیں فیلحال انہوں نے انیشل سٹیٹمنٹ لیے ہیں چند کھلاڑیوں کے اب بہت سی فرنزک جو شوائد ہیں اے اس کا انتظار ہے مگر جو سب سے زیادہ چیز ضرورت ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ پی سی بی اور ایف آئی اے مل کے کام کریں تو میں نے میری دو دفعہ نجم سٹی صاحب سے بات ہوئی ان کو فون آیا اس کے بعد ایف ایف آئی اے کے جو عقابلین ہیں تو میں نے واضح طور پر ہدایت دی ہے پی سی بی کو بھی اور ایف آئی اے کو بھی کہ وہ مل کے کام کریں تو میری اس پریس ٹاک کے بعد پی سی بی اور ایف آئی اے میں میٹنگ ہوگی اور مل کے کام کرنے کا ایک طریقہ کار تیہ کیا جائے گا اس کے بعد وہ طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس میٹنگ کے بعد اس کا اظہار کریں گے مگر ہم ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کر رہے ہیں جو اختیارات ایف آئی اے کے پاس ہیں وہ پی سی بی کے پاس نہیں ہیں جو پی سی بی کے پاس ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس مگر ابجیکٹیو ایک ہے اس لیے میری میڈیا سے درخواست ہے کہ یہ کام منطقی انجام کو پہنچے اور اب یہ یہ فضول سلسلہ بند ہونا چاہیے وہ بند تب ہوگا جب ایک ایک بالکل ہم زمین تنگ کریں گے ایسا لوگوں کے لیے جن کو قوم نے عزت دی اور پھر وہ تضحیق کا باعث بن رہے ہیں تو یہ فیصلہ ہوگا خدا کے لیے آپ بھی اس پر عمل کریں اور میں بھی اس پر عمل کروں گا مگر میں ایک چیز کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں کی ایک تو ایف آئی اے اس کی مکمل تفتیش کرے گی دوئیم ایف آئی اے کو کسی ادارے کسی آرگنیزیشن سے لکھنے کی یا درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا اس سلسلے میں پی سی بی کے معاملات کے حوالے سے یا کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے پہلے ایک سے زیادہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں ایف آئی اے کو کہ ان معاملات کی تفتیش اور تحقیقات کی جائیں اس سے پہلے کے واقعات تو اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے مگر میں نے کل یہ بھی کہا ہے ایف آئی اے کو کہ صرف کرکٹرز کی حد تک نہیں اس کو اس کو وسیع کریں اور بکیز بھی اگر ان میں کوئی پاکستانی ہے یا کسی حوالے سے بھی پاکستان کا رابطہ ہے تو اس کو بھی اس میں شامل تفتیش ہونا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس برائی کی جڑ تک ہم پہنچیں یہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ دوراتا ہوں بات یہ یہ آسان کام نہیں ہے اس کے تانے بانے ایسی جگہوں سے ملتے ہیں جو بیس ہے وہ ملک سے باہر ہے مگر ہم اپنی کوشیں بھی جاری رکھیں گے اور پریشر بھی جاری رکھیں گے اور جہاں بھی ضرورت ہوئی انڈر میوچول لیگل اسسٹنس ہم ممالک سے مدد بھی مانگیں گے کیونکہ یہ فکسنگ میچ فکسنگ ایک بین الاقوامی جرم ہے اس لیے اس میں میوچول لیگل اسسٹنس ہر ملک سے بنتا ہے تو بکیز خواہ پاکستان میں ہوں خواہ انگلینڈ میں ہوں خواہ دبئی میں ہوں خواہ انڈیا میں ہوں جہاں تک ہماری پہنچ ہوگی اور جہاں تک ہماری ہمارا اختیار ہوگا ہم انشاءاللہ ان تک پہنچیں گے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے یہ بہت وسیع انڈر ورڈ ہے یہ کوئی فکس سلوشن نہیں ہے مگر ہم نے اس کا پیشہ کرنا ہے اور جب تک انشاءاللہ میں اس پوزیشن میں ہوں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ بہت سیریس اقدامات کیے جائیں گے اس برائی کو جڑ سے نکالنے کے لئے جو دوسرا ایشو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم بلکہ اہم ترین ناموس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پچھلے کچھ عرصے سے ایک ناپس پاک جسارت کی جا رہی ہے ہمارے مذہب ہماری ایمان ہماری مقدس ترین ہستیوں کی تذہیق کی اس حوالے سے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم بڑا پرو ایکٹیو منسٹری اف انٹیئر بھی وزیراعظم کے ہدایت کے مطابق آلہ عدالتوں کی ڈریکشنز کی روشنی میں ایک پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے اور اس میں بہت ساری پہلی دفعہ پیش رفت ہوئی ہے کہ فیس بک اپنا ڈیلیکیشن پاکستان بھیجنے کیلئے تیار ہے جیمن پی ٹی اے جو ہی واپس آتے ہیں وہ تاریخیں تیہ ہوگی اور کئی اور دوسرے اقدامات میں اس کا پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں مگر آپ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو اسی جگہ میں تمام مسلم ممالک کے سفیروں کو بلاؤں میری سیکٹرین ٹیزر کی طرف سے دعوت ان کو جا چکی ہے اور انشاءاللہ اس ملاقات میں ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ یہ جو بہت تضحیق امیز اور ناپاک جسارتیں کی جاری ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے اس کا بطور امہ ہم مقابلہ کریں میں نے آج سعودی عرب کی سفیر آئے تھے وہ جا رہے ہیں سوال ودائی ملاقات تو میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ جب تک ہم یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ہاں پاکستان کے لوگ ہر لحاظ سے بامل مسلمان ہیں جذباتی طور پر ان کا دل دھڑکتا ہے اپنے مذہب کی ایک ایک نکتے کے ساتھ سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور اگر ہم مل کر یہ بات کریں گے تو اس کی زیادہ وقت ہوگی یہ جو سروس پروائیڈرز ہیں ان کو بھی پتا چلے گا اگر مشترکہ لائے عمل آیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں آج ظاہر ہے کہ جمعہ کے بعد میں ضرور کوئی نہ کوئی اس پہ ایک پریس کانفرنس نہ بھی کر سکا تو ایک پریس نوٹ ہم ضرور جاری کریں گے اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام سفرہ اپنے اپنے ملک میں ان سے کوئی شیئر کروں گا جو یہاں عدالت آلیا نے جو ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی ہیں اور ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے ممالک کو اس سے آگاہ کریں اور پاکستان کا یہ نکتہ کہ یہ ان مقدس ہستیوں کے ناموز ان کی عزت کے لیے ہم مشترکہ لائے عمل طے کریں ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خارجہ کو یہ کہا ہے کہ وہ او ای سی کی پلیٹ فارم کے تحت اور رابطہ عالمی اسلامی یہ دو فوریمز ہم استعمال کریں ایک تفاہ ایک مشترکہ لائے عمل طے ہو جائے یہ دو اہم ترین اسلامی فوریمز ہیں سو جیسے میں نے پچھلی پریس ٹاک میں کہا تھا اس پہ کسی قسم کی کوئی ایکشن انشاءاللہ تعالی ایسی نہیں ہوگی جسے ہم گریز کریں گے اور پرو ایکٹیولی اس کو آگے بڑھائیں گے میری آپ سے ایک دفعہ پھر یہ گزارش ہے انتہائی حساس مسئلہ ہے انتہائی اہم ترین ہے ہماری ایمان سے زیادہ اہم تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے وہ بدترین سے بڑھ کے میں نے پیچھے کہا تھا اسے چند حضرات نے سیاسی بنا دیا میں پھر دور آتا ہوں کہ اگل سوشل میڈیا سے باز نہ آئی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ہماری ایمان سے بڑھ کر تو ہماری اور کوئی کوئی مسئلہ اہم نہیں ہے اگر سوشل میڈیا اور خاص طور پر انٹرنیشنل سوشل میڈیا اسی راستے پہ رہی اور ہماری تمام کوشیوں پہ پانی خدا نہ خاص طور پھر گیا جو مجھے امید ہے کہ نہیں پھرے گا مگر اگر پھر گیا تو پھر ہم سخت ترین اقتماد اس سوشل میڈیا کے حوالے سے کریں گے سوشل میڈیا میرے مذہب اور میری ایمان سے زیادہ اہم نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بند کیا گیا تو ہم یہ کریں گے تو میں انہیں کہتا ہوں بالکل اگر اگر وہ رائے راست پہ نہ آئے اور رائے راست ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری پولیسی مسلمانوں کی پولیسی کو وہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مقدس ہستیوں کی تذیق نہ کریں اگر اسے باز نہ آئے تو ہم سخت ترین قدم اٹھائیں گے وہ قدم کیا ہوگا آپ دیکھ لیں گے تو قبل از وقت مجھے دھمکی نہ دی جائے اور مجھے نہ کہا جائے کہ یہ ہوگیا تو یہ ہوگا میں نے ابھی تک یہ واضح ہی نہیں کہہ کہ ہم کون سے اقدامات لیں گے مگر میں اس کے بوجود امید کرتا ہوں کہ جو ہم اقدامات لے رہے ہیں اس سے better sense will prevail اور میرا ان اداروں کو ایک ہی فکرہ ہوتا ہے کہ freedom of expression ہم سب accept کرتے ہیں freedom of action ہم سب accept کرتے ہیں ہم ایک democratic معاشرے میں ہیں مگر your freedom ends where my nose begins جہاں سے دائرہ کار میرے نا کا شروع ہوتا ہے پھر آپ کی freedom of expression and freedom of action ختم ہو جاتا ہے تو جب آپ میرے ناک کو ہٹ کریں گے میری عزت کو میرے مذہب کی ناموس کو تو پھر وہ freedom of expression نہیں ہے پھر وہ میرے ایریا میں آپ کی تذیق amiz policy اور expression کا اظہار ہے اور میں یہ بھی بات بات اور آتا ہوں کہ کونسا freedom of expression اگر holocaust کے بارے میں کوئی بھی صرف شک کا اظہار کرے تو اس پہ قیامت ٹھوٹ لیں گے western دنیا کی طرف سے holocaust پہ صرف شک کا اظہار کرے تو کیا اسلام ایک عرب ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں figures مختلف ہیں مگر ایک آشاریہ دو عرب سے زیادہ ہیں کچھ ہزاریہ شمار کے مطلب ہے کہ ایک اشاریہ چھے عرب ہیں تو یہ ایک ایک مسلمان کی ناموس عزت عزت نفس کا مصلہ ہے مگر جہاں ہم یہ کاوشنگ کرتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے وہاں دوسری طرف اس میں مجموعی طور پر بڑی ذمہ داری کا میڈیا نے بہت ذمہ داری کا میں نے دیکھا ہے assessment بھی کیونکہ آپ کی بات سے لوگ ایک opinion form کرتے ہیں تو اس پہ ذمہ داری کی احساس بس ہم بلا وجہ کسی پہ بلاس فرمی کا الزام نہ لگائیں کیونکہ یہاں الزام بعد میں ثابت ہوتا ہے اور کچھ بہت negative سے پہلے ہو جاتا ہے تو جہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ان کے مقام پر کوئی ذک نہ آنے جائیں وہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی غلط آدمی پہ الزام بالکل نہ لگے تیسرا اور آخری بہت نہ خوشگوار واقعہ ہے آج اس کی ذرہ تیزی سے development ہوئی ہیں ابھی آپ کی آنے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر واقعہ میرے پاس آیا اور اس سے پہلے وہ written بھی بھیج چکے ہیں اور تقریباً گھنٹہ ڈیٹ پہلے اور انہوں نے ایک واقعہ کا کی اظہار مجھے بریف کرنے کے بعد جو مجھ تک پہلے پہنچ چکا تھا انہوں نے اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر سیکیورٹی پروائیڈ کرنے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی ہمارے وکیل بھائی کا آج سے پانچ شین دن پہلے کسی ناکے پہ اور وہ سیویز میں تھے سلوار کمیز میں تھے رات کا وقت تھا اس وقت سیکیورٹی ویسے بھی ہائی لیٹ ہوتی ہے انہیں روکا گیا موٹر سائیکل پہ اور اسے کاغذ مانگے گئے تو ان کے پاس نہیں تھے سو کاغذ اے سو جس طرح کسی بھی عام شریک کے ساتھ ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل بند کر دیا گیا اس کے بعد بات چیت ہوئی اس دن رات کو بھی ہوئی دوسری دن بھی ہوئی موٹر سائیکل واپس دے دیا گیا اور سلوہ ہو گئی مگر اسے سلوہ کے بعد دو دن کے بعد اسی وکیل صاحب نے کیس کوٹ میں دائر کر دیا کہ میرے ساتھ بتمیزی کی گئی چلیں یہاں تک بھی بات ہوتی تو کافی تھی مگر جب وہ کانسٹیبل عدالت میں پیش ہوا تو اس کی اس کے اس کے ساتھ شدید تشدد این عدالت کے اندر کیا گیا اس کی مار پٹائی گئی تو اس پہ بہت بہت تشویش اسلامباد پولیس کے اندر پائی جاتی ہے کہ کیا ناکوں میں ہم دیکھیں کہ کون ہے اور کون نہیں کیا جب سب کچھ صاف ہو جائے اور کوئی کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوئی اس کے بعد عدالت میں بلا کر عدالت میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک باعث آفیت ہے ایک سایہ ہے ہر ایک کے لیے مگر وہ لوگ جو بڑی مشکلات میں پاکستان کی پولیس خواہ اسلامباد کیوں خواہ پورے پاکستان کی یہ بڑا تھینکلس جاب ہے یہ کسی کو روکیں تب بھی ان کے خلاف الزام نہ روکیں تو تب بھی یہ ٹرین نہیں ہے تحشید گردی کے خلاف مگر یہ یہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر یہ ناکوں پہ سڑکوں پہ محلوں پہ یہ وداوٹ ایکوپمنٹ یہ کر رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں کسی کو شکایت ہو سکتی ہے پولیس کی ہوتی ہے جو پبلک ٹیلنگی ڈپارٹمنٹ سے اور پولیس کی بدکسپی سے بہت رہی ہیں مگر اگر وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں اگر ناکے پہ صرف آپ کی آپ کا تعرف ان کا کرانا مقصود ہے یا آپ کے کاغذات دینا مقصود ہے اور اپنے کاغذات نہیں ہیں تو کون سا بڑا جرم ہو گیا ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہوگا ہم کسی صورت بھی اپنی عدالتوں کی بلکہ کسی جگہ بھی بھی خاص طور پر اپنے عدالتوں کی سیکیورٹی کو اس طرح کامپرمائز تو نہیں کر سکتے تو میں نے پولیس کو کہا ہے کہ کل ڈپبلک ڈے ہے اس پہ کسی صورت پہ مزید ایشو نہیں بننا چاہیے آپ جاری رکھیں اور پرسوں ورکنگ ڈے ہیں آپ ہر صورت اپنی اپنی جگہ جان ڈپلائیڈ ہیں اس کو اچھے انداز سے اس معاملے کو حل ہونا چاہیے اور میں نے کمیٹی بنا دی ہے وہ رابطہ کرے گی عدالتِ عالیہ کے ریجسٹرار صاحب ہیں ان سے بھی اور جو مقامی ہائی کوٹ اور بار کی اسوسییشنز ہیں ان سے بھی پولیس ہماری پولیس ہے وہ کوئی غلط کام کر سکتی ہے مر وہ اس غلطی کا تدارک کرانے کا بھی ایک طریقہ ہے اور ہماری بکلا برادری سے زیادہ قانون کی پاسداری اور طریقہ کار کون جان سکتا ہے میں اس پہ زیادہ فیلال بات نہیں کروں گا مگر یہ پچھلے دو دنوں سے چونکہ پریس میں بھی آ چکا ہے ایک پولیس کی طرف سے شدید تحفظات اور تشریف اور اس حد تک کہ آپ کا ایک سیکیورٹی کا ادارہ کہے کہ ہم فلان جگہ چونکہ ہماری عزت پامال ہوئی ہے ہماری ہمارے ہمیں انصاف ملنے کے بجائے ہمیں قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے تو ہم ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے تو اس کو بڑے سیریس انداز سے لینا چاہیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے میڈیا والوں کے ساتھ ہوا کہ یہ جگہ ہو چکا ہے عدالتوں کے اندر ججی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے میرے نوٹس میں تو ایک اس پہ چیف جسٹس پنجاب ازارے خیال بھی کر چکے ہیں کئی اور سینے ججی بھی کر چکے ہیں مگر میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کلاب رادی جو جو اکثریت ہے وہ ایک ایسے پیشے سے ان کا تعلق ہے جو قابل عزت بھی ہے اور قابل اعترام بھی ہے اور میرا تو بطور ایک سیاسی کارکن کے بہت بڑی دل میں مقام ہے کہ یہ جمہوریت کے اور رول آف لاؤ کہ کسی بھی خطرے میں یہ یہ سب سے جو فرنٹ آہ رینکس پہ اور آہ سب سے آگے لڑنے والے ہیں وہ بڑا برادری ہیں سو میں تو اس حوالے سے اور ہم اکٹھے سیاستان میڈیا وقلا ایک وقلا لیڈ ایک تاریخی جدوجہد کا حصہ رہے ہیں وہ جدوجہد کس لیے تھی قانون کی پاسداری کے لیے قانون کی پاسداری خواہ کوئی فوجی وردی میں کوئی کوئی اس کو اس کو توڑتا ہے کوئی حکومت کے اقتدار کے نشے میں توڑتا ہے خواہ کوئی پولیس افسر یا پولیس سپاہی توڑتے ہیں میں سب برابر ہے یا کوئی وکیل توڑتے ہیں سب برابر ہے اس لیے میں اپیل بھی کروں گا تمام وقلا کی جو اسیسیشنز ہیں کہ وہ مل بیٹھ کے اس کا تدارک کریں جو وسیع ترین ہماری وقلا برادری ہے بہت بڑی تھا over value majority وہ باعث عزت بھی ہے باعث اعترام بھی ہے اور انتہائی اچھا کردار ہر لحاظ سے ان کا ہے خواہ وہ professional ہو خواہ وہ ذاتی ہو مگر چند لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر صرف وکیل کا نام لے کر غلطکاری کرتے ہیں یہ تمام وقلا برادری کی کی عزت پہ حرف آتا ہے تو اس کا جمعے کے لوز ہمارا ارادہ ہے اور یہ میں نے پولیس کو کہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیں ہم نے عدالتوں کا سب سے پہلے آہ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے ہر پاکستانی کی عدالتیں اگر ہماری غیر محفوظ ہوں گے خدا نہ خواستہ تو پھر کون سا جگہ محفوظ ہوگی جمعے کے روز اس سسنے میں وہ کومیٹی مذاکرات کرے گی اور میں پور امید ہوں کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے گا مگر بہتر حل تب نکلے گا جب پاکستان کی تمام بار کاؤنسلز اس کا نوٹس لیں گی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کب اعتصاب پاکستان میں ہوگا اعتصاب صحیح پاکستان میں اس دن ہوگا جس دن وکیل وکیلوں کے خلاف فیصلہ کریں گے جس دن سیاسی لیڈرشپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کے خلاف قدم اٹھائے گی جس وقت ججز یا عدلیہ جو باقی لوگوں پہ قانون چلتا ہے وہ اپنے پر بھی وہی قانون لاغو کریں گے جس دن فوجی قانون کی کسی قسم کی کامپرمائز میں فوجی کے خلاف فیصلہ کرے گا جس دن میڈیا پرسنز تو آپ لوگ غلط کاری یا غلط کام یا غلط عمل میں یا جھوٹی خبر میں اپنی لوگوں کے خلاف فیصلہ کریں گے یہ اعتصاب سب سے پہلے ہمیں ڈیپارٹمنٹل ہونا چاہیے جب تک نہیں ہوگا مجھے کوئی کہے گا کہ یہ فوج میں تو اچھا ان کا اپنا نظام ہے فوج کی اندر ڈسپلن بھی ہے اعتصاب بھی ہے مگر وہ صرف اس وقت تک ہے جب وہ اندر کا معاملہ ہو جب مسئلہ فوجی اور سیویلین کے درمیان ہوتا ہے پھر وہ قانون برابر نہیں رہتا تو میں نے اس ضابعے سے بات کی ہر ادارہ جب تک یہ اوروں پہ لاغو کرنے سے پہلے دوسروں پہ لاغو نہیں کرے گا اس وقت تک صحیح اعتصاب نہیں ہوگا اور میں میری اس ہی حوالے سے اپیل ہوں اعلیٰ عدالتوں سے بھی اور خاص طور پر بار اسوسییشن کہ اللہ تعالی نے آپ کو عزت دی ہے اس قوم نے آپ کو عزت دی آپ آپ کی کردی اور آپ کی جو جدوجہد ہے اس نے پاکستان میں آپ کو ممتاز بنا دیا ہے مگر چند لوگ جب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں لڑائی مار پھٹائی کرتے ہیں عدالتوں میں تماشا لگاتے ہیں عدالتوں کے اندر ججوں کے خلاف میڈیا پرسنز کے خلاف ایڈنسٹریشن پولیز کے خلاف یہ تذیق ہوتی ہے کوئی 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 کہے نہ کہے یہ میں بار بار کہوں گا اور اگر اس پہ جتنا جلدی فیصلہ ہوگا اندر سے سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی اتنا ہی ملک میں حالات بہتر میں بہتر آئیں گے اور قانون کا ڈر خوف ہوگا بہت شکریہ سب سب ایک جتنا ہی سی کا جرم پرکٹرز کا ہے اتنی سزان کو ملنی چاہیے اگر شرحیل کا جرم کرے اگر صرف ملے بکر کے ساتھ ان کو تو اتنا اور شرحیل نیمن اگر کرے اس کے لئے ملنگوشہ ہوتا ہے اس طرح یہ ایک مصال ہے ملک کے ساتھ بہت ساتھ زیادتیاں باقی لوگوں نے دیکھنی کریکٹرز کو اتنی زیادت کا زیادت ساتھ کون میں کیا کہوں آپ کو اس بات میں توجہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں زیادہ وقت اس کی تشریر نہیں کرنا جاتا مگر اس وقت فوکس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کی ہے وہ سارا الزام تو مجھ بھی لگ پڑتا ہے کہ سب کچھ میں کرا رہا ہوں تو میڈیا ایسے لوگوں کی تشریر کم کرے گا ان کی باتوں کی تشریر کم کرے گا مطلب ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ دو سال اگر اتنے آپ صاف تھے پویتر تھے تو دو سال آپ کہاں غائب رہے ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ دو تفعہ یہ بیل لے چکے ہیں ہائی کوٹ میں کیوں نہیں آئے مطلب سوچنے میں اور صفائی پیش کرنے میں ان کو دو سال لگا کیا اس ملک کے ہر کرپٹ آدمی کے پیچھے اس کو اس کو اس کو پکڑنے میں میں ہی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ اگر میں ہوں یا میں ہوتا تو مجھے اس میں خوشی ہے مگر توجہ پکڑنے والوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے توجہ ان کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے ہیرو وہ بنا ہوئے ہر جگہ الزمات مجھ پہ لگاتا ہے اپنے اپنی صفائی نہیں پیش کر رہے اور وزراء کے جھرمٹ میں آتے ہیں جا کے چیف منسٹر کو جا کے ملتے ہیں وفاقی حکومت پہ الزمات لگتے ہیں بھائی الزمات سے زیادہ اپنی جو آپ پہ الزمات لگے ہیں ان کی وضاعت کریں تو میڈیا فوکس اس پہ ہوگا تو میرے خیال یہ بہتر بہتر اس کا نتیجہ نکلے گا ترین ساں دوستر شکریہ 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 ترین صاحب مجھے میں تو فوری اس پی ریاکٹ رکھتا ہوں یہاں بھائی بیٹھے ہوں ہیں مجھے را چلتے خبر آئی کہ رات کو ان کے دو عزیزوں بچوں کو گرستار کیا بلا جواز میں نے اس کو فالو کیا اور صرف وہ اب میرا خیال ہے کہ نوکری سے برخواست ہونے والے سو جو کسی سے زیادتی ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے لیول پر بھی باقی صوبوں پر بھی میں اس کی کوشش کرتا ہوں بلکل آپ کی بات درست ہے مگر ایف ای آر درج ہو گئی ہے اور اس کو ہم منطقی انجام تک پہچائیں گے قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور جہاں ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کا قرد کردی کا میار ٹھیک رہے ہر روز ان کی ان کی جواب تلبی ہوتی ہے سسپینڈ ہوتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا مگر جب ان کے ساتھ تذیق آمیز سلوک ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے چاہیے قانون کے ساتھ کھڑا ہونے چاہیے پہلا آپ نے یہ انتہائی انتہائی سیریس سٹیٹمنٹ تھا کسی اور ملک میں یہ دیتے تو سیاست کو ایک طرف لوگ رکھتے اور انٹیلیکچولز میڈیا اکراس تا بور پولیٹیشنز ان کے ایک ایک لفظ کا پوس مارٹم کرتے ان دی وڈ ایف ٹیکن ایم کی تاسک دیکھیں سندھ کوئی صوبہ بھی میں سندھ نہیں کہتا کوئی صوبہ بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہاں کس نے رہنا ہے اور کس نہیں رہنا کون کروائی کر سکتا ہے اور کون کروائی نہیں کر سکتا یہ تو ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو کوئی ذمہ دار آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جب پچھلے ہمارے پانچ سالہ دور میں ان کی نیب اور ان کی نیب وہ تھی جو ہر چھ مہینے کے بعد عدالت آلیہ چیرمن نیب کو ہٹا دا تھا یہ ایک اور اپنا نمائندہ بلکہ اپنا ورکر چیرمن نیب لگا دیتے تھے پورے پانچ سال انہوں نے گزار دیئے ایس لیڈو ڈی اپوزیشن انہوں نے مجھ سے مشاورت نہیں کی اپنے سیاسی ورکرس کو انہوں نے چیرمن نیب لگایا وہ جو کچھ کرتی رہی تو کسی صوبے نے پنجاب نے کسی اور صوبے نے نہیں کھا کہ ہم نیب کو کروائی یا ہم اس کو اٹھا کے بار پھینک دیں گے موجودہ چیرمن نیب ان کی مشاورت سے چیرمن بنے ہیں اس وقت جو نیب کا سیٹ اپ ہے ان کا اکثریتی سیٹ اپ پچھلے دور کی دور قائم ہوا ہے ان کے پروسیکیوٹرز ان کے میمبرز یا مشرب دور میں یا پیبلز پارٹی دور میں تو یہ انتہائی غیر ذمہ وارانہ بیان ہے کوئی کسی چھوٹے سے چھوٹے پوزیشن میں بیٹھی ہوئے بندے سے توقع نہیں کی جا سکتی تا جائے کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا یہ بیان دے اور میں ایک بات پھل دور آتا ہوں یہ کسی صوبے کے وزیرعالہ کو نہ یہ زیب دیتا ہے اور نہ کوئی صوبہ کسی وزیرعالہ کی جاگیر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ادارے نے کام کرنا ہے وفاق کے کچھ ادارے ہیں کچھ صوبائی ہیں ان کا حدود ہر بار آئین نے تیع کیا ہوا ہے اور اس آئین کے تیعت وہ کام کرتے رہیں گے ابھی سپریم کورٹ میں ابھی پیچھے وہاں ہی سپریم کورٹ ایک بینچ نے جو صوبہ سندھ کی حکومت کے بارے میں جو observations دی ہیں کسی کے notice میں ہیں تو جب یہ حالات ہوں اور جواب بھی نہ ہو صوبائی حکومت کے جواب بھی نہ ہو تو پھر آپ accountability کی ادارے ہیں ان کا آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ اٹھا دیں گے یہ نہ کوئی اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کے پاس قانونی اختیار ہے بہت شکریہ اتھا سکتا ہے اتھا سکتا ہے اور انہوں نے مختلف معاملات پر بات کرتے ہوئے صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیئے خصوصا پہلے سب سے پہلے انہوں نے بات کی سپورٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پی سی بی اور ایف آئی اے مل کر کام کر رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے فیس بک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گستہ خانہ مواد پر کسی بھی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں کیا جائے گا فیس بک کا ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے اور مل کر ایک پالسی ٹیک کریں گے